پربیویشو مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام آج ہے پام سنڈے یعنی خجوری رویوار اور اسی ٹاپک پہ میں آپ کو کچھ جانکاریاں دینا چاہوں گا جو ہو سکتا ہے کہ آپ اب تک نہ جانتے ہوں آج کے دن ییشو مسیح ایک گدھی کے بچے پر سوار ہو کر ییروشلم میں آیا تھا اور لوگوں نے ییشو مسیح کا سواگت خجور کی ڈالیوں اور پتوں سے کیا تھا اور اسی وجہ سے اس کو پام سنڈے یعنی خجوری رویوار کہتے ہیں اب اس بات کو یہی پہ ہولڈ کر کے چلیے ہم ٹائم میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں جب یہودی ایجپٹ میں سلیوز تھے تو خدا نے ایک نبی کو کھڑا کیا جس کا نام تھا موزس تاکہ خدا اس کے ذریعے یہودیوں کو آزاد کروا کے ان کے دیش میں پہنچائے لیکن ایک کے بعد ایک وپتیاں لانے کے بعد بھی جب فیرون نہیں مانا تو خدا نے ایک لاسٹ اینڈ فائنل وپتی کو پورے مصر میں لانے کا فیصلہ کیا جس میں اس دیش میں سبھوں کے پلوٹھے بچے مارے جائیں گے لیکن خدا نے موزس سے کہا کہ اپنے لوگوں سے کہہ کہ اپنے اپنے گھروں میں ایک میمنہ بلیدان کر کے اس کا خون اپنی چوکٹوں پہ لگاؤ اور جب خدا یا موت کا فریشتہ یہودیوں کے دروازے پہ اس بلیدان کیے گئے میمنے کے خون کو دیکھے گا تو اس گھر کو کچھ ہانی نہ پہنچائے گا اور اسی گھٹنا کو موزس نے ایک پرو کے روپ میں نردھاریت کر دیا جس کو تب سے یہودی مناتے ہوئے آ رہے ہیں اس دن یہودی ایک نشکلنک میمنے کو اپنے گھر لے کر آتے ہیں اور کچھ دن کے بعد اسے بلیدان کر دیتے ہیں اور آپ اس بات کو آئی دونوں جانتے ہیں یا نہیں بٹ ایکزیکٹ اسی پیٹرن پہ یہ شمسی کا بلیدان ہوا تھا جیسے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بلیدان کرنے کے لیے پاس آور کے کچھ دن پہلے میمنہ لے کر آتے تھے تاکہ پاس آور کے دن اس کو بلیدان کیا جا سکے ٹھیک اسی طرح پاس آور کے کچھ دن پہلے ہی خدا کا میمنہ اپنے گھر آیا تھا پام سنڈے کے دن جس کو ہم سب ییشو کے نام سے جانتے ہیں اور جس دن ییشو کو سولی پہ بلیدان کیا گیا تھا وہ دن بھی پاس آور کا ہی تھا اس بات کو دردتا دینے کے لیے ہی پویتر آدمہ نے یہنہ ببتسمہ دینے والے کے موہ سے ییشو مسیح کو دیکھتے ہوئے اس وچن کو بلوایا تھا کہ دیکھو یہ خدا کا میمنہ جو دنیا کے پاپ اٹھا لے جاتا ہے اس کے علاوہ پام سنڈے والے دن نہ کی پیدل نہ کسی گھوڑے پر یا بیل گاڑی پر لیکن گدھے پر ہی سوار ہو کر جو ییشو مسیح آیا تھا اس کے بارے میں زکریہ بھفیش وقتہ نے آلرڈی بھفیش وانی کر دی تھی اپنی کتاب کے چپٹر نائن اور ورڈس نائن میں چلیے میں آپ کے لیے اسے ریٹ کرتا ہوں ہے سیون بہت ہی مگن ہو ہے یریشلم جے جکار کر کیونکہ تیرا راجہ تیرے پاس آئے گا وہ دھرمی اور ادھار پایا ہوا ہے وہ دین ہے اور گدھے پر ورنگدھی کے بچے پر چڑھا ہوا آئے گا سو کیونکہ اس ٹائم کے فریسی زکریہ کی کتاب کو اچھی طرح سے جانتے تھے اسی لیے وہ لوگوں کے اتنے اتصا کو دیکھ کر چڑ رہے تھے اور چڑ کر ییشو سے کہتے ہیں کہ ہے ییشو اپنے انویائیوں سے کہہ کہ وہ شانت رہے اور نہ صرف فریسی بٹ عام لوگ بھی زکریہ کی بھوشیوانی کو اچھی طرح سے جانتے تھے اسی لیے وہ جائجیکار چلا رہے تھے خوشیوں سے جن میں وہ لوگ بھی موجود تھے جو ییشو کو ایک مسیحہ تو نہیں بٹ ایز ایک کنگ کھڑا ہونا مانگ رہے تھے تاکہ رومنس کے خلاف ایک بڑے پیمانے پر ویروت کیا جا سکے لیکن یہودیوں کے ہولی سکرپچر تالموت کی کتاب سنہیڈرنس میں صاف صاف اس بات کو لکھا گیا ہے کہ زکریہ کے چپٹر نائن اور ورش نائن میں لکھی گئی بات کسی راجہ کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف اویٹرڈ مسائیہ کے بارے میں ہی لکھی گئی ہے دیکھیں گدھے کا کام کیا ہوتا ہے بوجھ اٹھانا پریشرم کرنا آپ نے اگر کبھی دیکھا ہو تو گدھا بیچارہ بوجھ سے دبا رہتا ہے اس کے اوپر مٹی ڈھوئی جاتی ہے بھاری بھاری اینٹے رکھ کے ٹرانسپورٹ کی جاتی ہیں اسی طرح سے جیسے انسان پریشرم کے نیچے بوجھ کے نیچے دبا ہوا رہتا ہے اور جب اس بوجھ اٹھانے والے کے اوپر ییشو مسیح سوار ہوتا ہے تو یہ ییشو کے اس کہے ہوئے وچن کے تحت تھا جو اس نے مطی کی پستک چپٹر گیارہ اور ورس اٹھائیس سے تیس میں کہے تھے ہے پریشرم کرنے والوں اور بوجھ سے دبیل لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں وشرام دوں گا میرا جوہ اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں نمر اور من میں دین ہوں اور تم اپنے من میں وشرام پاؤگے کیونکہ میرا جوہ سہج اور میرا بوجھ ہلکا ہے یہاں جوہ اٹھانے کی بات کی جا رہی ہے جوہ ہوتا ہے یہ جو آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں پام سنڈے والے دن اس گدھے پر کوئی بوجھ نہیں بلکہ یشو مسی تھا ہمارے پاپوں کا جوہ بھاری ہے لیکن یشو کی دھرمکتہ کا جوہ سہج ہے جیسے کہ یہاں لکھا ہے کہ میرا جوہ سہج اور میرا بوجھ ہلکا ہے واو انکریڈیبل دیکھیں کس طرح سے ہر بات کی ہر ایک چیز کی ایک وجہ ایک ریزن ایک مقصد ہے دیکھیں گدھے کو ہیبرو میں کہتے ہیں ہمور جس سے نکلا ہے ہمار شبد جس کا مطلب ہوتا ہے شانتی پیس اور سمبلیزمیں بھی گدھے کو شانتی کا سمبل مانا جاتا ہے لیکن راجہ لوگ تو گھوڑے پر اور ہاتھی پر بیٹھ کر آتے تھے سو کینگ جیزز یعنی راجہ یشو جب گدھے پر آیا تو وہ گدھے پر بیٹھ کر اس لیے آیا تاکہ پرانے سمیں کے بھویشواکتاؤں نے جو یشو کے بارے میں بھویشوانی کرتے ہوئے کہا وہ فلفل ہو سکے یشایا چپٹر نائن اور ورڈ سکس کیونکہ ہمارے لیے ایک بالک اتپن ہوا ہمیں ایک پتر دیا گیا اور پربھتا اس کے کانتے پر ہوگی اور اس کا نام عدبود یکتی کرنے والا پراکرمی پرمیشور آنند کال کا پتا اور شانتی کا راجکمار رکھا جائے گا سو گدھے پر جب یشو آیا تو وہ اس بات کو پرگٹ کر رہا تھا کہ وہ کوئی جنگ کروانے نہیں لڑائیاں لڑنے نہیں لیکن شانتی باٹنے آیا ہے جتنا وقت بھی یشو دھرتی پر شاریرک طور پر رہا اس نے ہر ایک ویقتی کو اس کے پاپ سے گناہ سے بیماری سے شراب سے مکتی دیتے ہوئے شانتی پردان کی یہاں تک کہ جب یشو جی اٹھنے کے بعد پہلی بار اپنے چیلوں کے پاس گیا تو سب سے پہلے جو اس نے بات کہی تھی وہ جانتے ہیں کیا کہی ہی زیڈ تمہیں شانتی ملے یوہنہ چپٹر بیس اور ورس انیس اسی دن سب تحق کا پہلا دن تھا سندھیا کے سمیں جب وہاں کے دوار جہاں چیلے تھے یہودیوں کے ڈر کے مارے بند تھے تب یشو آیا اور بیچ میں کھڑا ہو کر ان سے کہا تمہیں شانتی ملے یروشلم میں انٹری کرتے ہوئے جب لوگ یشو کو اپنا راجہ سوئیکار کرتے ہوئے خوسانہ کے نارے لگا رہے تھے اور اس پر جب فریسی یشو سے کہتے ہیں کہ اپنے چیلوں سے شانت ہونے کو کہے تو یشو انہیں اتر دیتا ہے کہ اگر یہ چھپ رہے تو سویم یا پتھر چلہ اٹھیں گے اب اگر آپ نے میرا پچھلا ویڈیو دیکھا ہو تو آپ نے جانا ہوگا کہ چالیس دنوں کے دوران جب شیطان یشو کی پرکشہ لے رہا تھا تو ریٹرن میں جتنی بار یشو نے شیطان کو اتر دیا وہ ہولی سکرپچر یعنی پویتر بائبل سے ہی دیا تھا اور سپیسیفکلی اگر میں آپ کو بتاؤں تو ریٹرانمی یعنی ویوستہ ویورن سے ہی دیا تھا سو اب جب یشو فریسیوں کو یہ کہتا ہے کہ اگر یہ چھپ ہو گئے تو سویم یا پتھر چلہ اٹھیں گے تو یہاں بھی یشو بائبل سے ہی کوٹ کر رہا ہے جو ہے یشایہ کی پوستک چیپٹر فیفٹی فائیو اور ورس ٹویلو کیونکہ تم آنند کے ساتھ نکلو گے اور شانتی کے ساتھ پہنچائے جاؤ گے تمہارے آگے آگے پہاڑ اور پہاڑیاں گلہ کھول کر جائجیکار کریں گی اور میدان کے سب ورکش آنند کے مارے تالی بجائیں گے آرائٹ سو میں آشا کرتا ہوں کہ جب آپ پام سنڈے کو سیلیبرٹ کرنے جائیں گے تو ان ساری باتوں کو یاد رکھیں گے اور آپ کے گرجہ گھر میں دیئے جانے والے سرمن کو آپ اور بھی زیادہ اچھے طریقے سے سمجھیں گے اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوڈیفیکیشن آپ کے فون میں پہنچ جائے پربیشو مسیح کے نام میں آپ سب پر سلامتی ہو آمین